بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی نیوز کے جانب آج ہماری اور آپ کی بات ہوگی انگلینڈ ورسز آسٹریلیا کے او ڈی آئیز کا اختتام ہو چکا ہے ون ڈے انٹرنیشنلز ختم ہو چکے ہیں کیا ہے اس کا نتیجہ اس پر بھی بات ہوگی پھر بات ہوگی کراچی کنگ اور لاہور کلندر کے فینز کے لیے بہت بڑی خبر اور وہ خبر کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے بابا رازم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ کارنامہ کیا ہے اس پر بھی بات ہوگی پھر جانے سے پہلے آپ کی اور ہماری گفتگو ہوگی آئی پی ایل ایک بڑے ایونٹ کے حوالے سے کہ اس کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے اور اسے دو بڑے جھٹکے بھی پڑے ہیں اور وہ دو بڑے جھٹکے کیا ہیں ہم اس پر بھی بات کریں گے لیکن 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 اپنے نیوز پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں ایک سوال آپ لوگوں نے اس سوال کا جواب کومنٹ باکس میں جا کر دینا ہے ٹھیکے میں اپنے شو میں ان سوالوں کو شامل کروں گا اور اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس کا جواب کیا ہے تو آپ لوگوں نے کومنٹ باکس میں جواب دینا ہے نو چیٹ امانداری سے جواب دینا ہے ٹھیک ہے تو میں اگلے شو میں انشاءاللہ سب کے نام کے ساتھ ان کے کومنٹس پڑھوں گا اور بتاؤں گا کہ اصل جواب کیا ہے تو جناب سوال یہ ہے کہ پاکستان آئی سی زی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کتنی بار جیت چکا ہے اور کون کون سے سن میں جیتا ہے یہ آپ لوگوں نے بتا رہا ہے انشاءاللہ اگلے شو میں آپ لوگوں کے کومنٹس شامل کیے جائیں گے تو آ جاتے ہیں اب نیوز کی جانب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی کنگز اور لاہور کلندر کے فینس کے لیے بڑی خبر کراچی کنگز اور لاہور کلندر کے فینس خوش ہو جائیں کیونکہ پی ایس ایل دو ہزار بیس کے جو چار میچز باقی ہیں اس میں کراچی کنگ اور لاہور کلندر اپنی فل سٹرنٹ ٹیم کھیلے گی کیونکہ کراچی کنگ اور لاہور کلندر کے فورن پیئرز تقریباً آنے والے ہیں کراچی کنگ کے کوچ دین جانس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے فورن پیئرز کو پاکستان آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تو جناب آپ لوگوں کے لیے بڑی خبریں اب دیکھتے ہیں کہ ملتان سلطان اور پشاور ظلمی کے بارے میں کیا خبریں آتی ہیں کیونکہ ابھی ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی ہے اب بات کرتے ہیں بابر آزم جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سمر سیٹ کے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور گرن مورگن کے خلاف کھیلتے ہوئے بابر آزم نے 183.78 کی عوصت سے 114 رن بنائے 62 گیندوں پر 114 رن بنائے 62 گیندوں پر 9 چوکے پانچ چھکے ان کی اننگز میں شامل تھے بہترین اننگز کھیلی مزہ آگیا دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ اب بابر آزم کھیل رہا ہے اب بات کرتے ہیں انگلینڈ ورسس آسٹریلیا کی او ڈی آئی سیریز کا اختتام ہو چکا ہے جناب اور اس کا نتیجہ کیا نکلائے اب اس پر بات کر رہے ہیں پہلا میچ انگلینڈ نے پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر آسٹریلیا کا آغاز پھر اچھا نہیں تھا ہر بار کی طرح آسٹریلیا نے پھر سے اپنے آپ کو ڈاؤن کیا وارڈنر ناکام ہوئے جوفر آرچر کا شکار ہوئے فرنج ناکام ہوئے مارکر اسٹرائنس نے 43 رن سکور کیے کچھ چھوٹی چھوٹی اننگز شامل رہی 123 رن پہ آسٹریلیا کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے وہاں سے میکسویل اور مچل مارچ کے درمیان لگی 126 رن کی پارٹنشپ جہاں پر میکسویل نے بنای 77 رن مچل مارچ نے بنای 73 رن یوں مقررہ پچاس آور میں آسٹریلیا نے بنای 294 رن انگلینڈ نے بیڈنگ کا آغاز کیا جب 295 رن انہیں چیز کرنا تھا آغاز پھر اچھا نہیں رہا انگلینڈ کا بھی جہاں پر اوڈی آئی کی انگلینڈ کی ریت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ برا آغاز لے لیتے ہیں کبھی کبار انگلینڈ کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ اچھا آغاز ہو جائے جیسن روئی ناکام ہوئے جو روٹ ناکام ہوئے جونی بیرسٹونی کیا 84 رن مارگن پھر وہ ناکام رہے بٹلر ایک رن بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے سیم بلنگز نے کی 118 رن میڈن ہنڈریٹ سیم بلنگز نے کی 118 رن 110 بالوں پر اچھی انگلینڈ کھیلی کوشش کی انہوں نے ووگس موین علی سب ناکام رہے اور یوں 275 رن تک انگلینڈ کی ٹیم پہنچ سکی اور 19 رن سے پہلے میچ میں ناکامی ہوئی انگلینڈ کو دوسرے میچ کا آغاز ہوا جہاں پر انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا انگلینڈ کا آغاز اتنا اچھا پھر نہیں رہا جیسن روئی نے 21 رن کے رن آؤٹ ہو گئے جونی بیرسٹو بغیر رن بنائے کیچ آؤٹ ہوئے جو روٹ سٹرگل کرتے رہتے 73 بالوں پر 49 رن جو روٹ نے سکور کیے چار چوکے اور ایک شکے کی مدد سے مورگن نے 42 رن سکور کیے پات چوکے لگا کر لیکن وہ بھی زیمپا کا شکار ہوئے جوز بٹلر پھر سے ناکام رہے تین رن سکور کیے جوز بٹلر نے سیم بیلنگز نے 8 رن سکور کیے ووکس نے 26 رن سکور کیے 149 رن پر انگلینڈ کے 8 کھلاڑی جب آؤٹ ہو گئے تھے وہاں پر آدھل رشید اور ٹوم کا رن کی 36 رن کی پارٹنشپ لگی ٹوم کا رن نے بنائے 37 آدھل رشید نے بنائے 35 رن اور یوں آخر میں جوفر آرچن نے دو بالوں پر ایک چوکر لگا کے 6 رن سکور کیا اور یوں انگلینڈ کو پہنچا دیا 239 وکٹو کے نقصان پر مقررہ 50 آور میں وہاں پر آسٹریلیا نے آغاز پھر اچھا نہیں کیا وارنر آرچر کا پھر شکار ہوئے جیسے آرچر نے ان کی دکتی رک پکڑ کے رکھی ہے فرنچ اچھی پرفارمیس دی انہوں نے 72 رن سکور کیے وہاں پر مارکر سکرائنس ناکام رہے جوفر آرچر کی گین پر ٹاپ ایج دے بیٹھے تھے اور یوں 37 رن پر آسٹریلیا کے دو کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد فرنچ اور مارکرنس لبوشین کے درمیان لگی 107 رن کی پارٹنشپ 37 رن سے 144 رن تک آسٹریلیا کی ٹیم پہنچ گئی تھی جب چاہیے تھے صرف آسف 88 رنز بولیں 100 سے زیادہ باقی تھی سب کو لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا کی ٹیم جیت جائے گی مگر انگلینڈ نے کچھ اور ہی کرنا تھا ووکس کی ایک زبردست گینہ کے مارنس لبوشین کے پیٹ پہ لگی اور LBW 48 رن بنانے کے بعد وہ آؤٹ ہوئے وہاں سے جیسے بارش ہو گئی بارش آسمانی نہیں تھی وکٹ کی تھی پھر جیسے جوفرا آرچر کو ہوش آیا 145 رن پہ چوتھی وکٹ گری جب مچل ماشکم جوفرا آرچر نے بول کیا 145 پہ پانچ ہی بھی جب کریس وکس نے ایرن فرنچ کو بول کیا 72 رن پہ 147 پہ چھٹی اور یہ سب سے بڑی وکٹ تھی جب کریس وکس نے میکسوال کو بول کیا جیسے انگلینڈ کی ٹیم سب بول کرنے کی لیے آئی تھی دو کیجز ایک LBW پھر لگاتار بول کا سلسلہ جاری رہا 166 رن پہ سیم کرن نے بول کیا پیٹ کمین کو 11 رنز پر پھر اس کے بعد سیم کرن نے میچل سٹارٹ کو پیچھے کیچ اوٹ کروایا صفر رن پہ پہلی بول پر ہی پھر زیمپا کو کیچ اوٹ کر آیا جوفر آچر کے ہاتھ دو رن بنا کے زیمپا اوٹ ہوئے اس کے بعد آخری وکٹ میں ایلکس کیری اور جوز ہیزل وڈ کے درمیان 22 رن کی چھوٹی سی پارنشپ لگی لیکن آخر میں عادل رشید کی گین پر جوز بٹلر کے ہاتھو سٹمپ آؤٹ ہوئے ایلکس کیری انہوں نے بنائے 36 رن 207 رن پہ آسٹریلیا کے پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئی جہاں پر لگ رہا تھا کہ ایلکس کیری شائر ٹیم کو نکال کے لے جائے اس مسئیبت سے لیکن ناکام رہے ایلکس کیری نکل کے کھلنے کی چکر میں سٹمپ آؤٹ ہوئے جوز بٹلر کے ہاتھ ہو تو یوں 144 پہ کا فیصلہ کیا اور آغاز پھر اچھا نہیں تھا جیسن روئی نے بنائے زیرو پہلی بول پر آؤٹ ہوئے اس کی دوسری گن پر ہی سٹار کے آت ہو جو روٹ بغیر رن بنائے دو پہ دو وکٹ آسل کرنے کے بعد مورگن اور جونی بیریسٹو کے درمیان لگی سرسٹ رن کی پارٹنشپ جہاں پر مورگن 23 رن بنائے کے خراب شوٹ کھلتے ہوئے زیمپا کی گن پر کیچ آؤٹ ہوئے جوز بٹلر کچھ زیادہ اچھی پرفارمس نہیں دے سکے آٹھ رن بنانے کے بعد پھر وہ آؤٹ ہو گئے زیمپا کی گن پر کیچ آؤٹ ہوئے شوٹ کھیلتے ہوئے اس کے بعد 114 رن کی پارٹنشپ لگی سیم بلنگز اور جونی بیریسٹو کی درمیان جونی بیریسٹو نے بہترین 112 رن سکور کیے سیم بلنگز نے بنائے 57 رن سیم بلنگز آؤٹ ہوئے پھر جونی بیریسٹو آؤٹ ہوئے اس کے بعد کریس ووکس نے آخر میں آکے 49 گیندوں پر 53 رن سکور کیے ٹوم کا رن 19 رن عادل رشید نے 14 رن سکور کیے اور یوں انگلینڈ کی ٹیم 302 رن مقررہ 50 عور میں 7 تلاری کے نقصان پر بنائے آسٹریلیا نے چیز کرنے کا آغاز کیا جہاں پر آسٹریلیا کا آغاز پھر اچھا نہیں تھا فرنج ناکام ہوئے مارکل سٹرینس ناکام ہوئے ڈرابیٹ وارنر ناکام ہوئے بائی دائیوے ڈرابیٹ وارنر کو جو گیند پڑی اس پر ڈرابیٹ وارنر خود حیران تھے جوز بٹلر جو روٹ خود حیران تھے اور مورگن تو ہسی دیئے تیزو ہرسلز گیند پر کیونکہ سیدھی اچھلی کچھ بھی نہیں کیسے بھی ایک چھوٹ ایک بیلز کو نکالتے ہو چلی گئی اور یوں ڈرابیٹ وارنر چوبیس انڈ بنا کر بدکسمتی سے بولڈ ہو گئے جو روٹ کیا تو جو روٹ کی گیند پر میچل مارش کیا چاؤٹ ہوئے اس کے بعد تیہتر رن پہ پانچ ہوئی کے ڈمارنس لبوشین کی گری جب رن آؤٹ ہوئے بدکسمتی سے وہی غلط کال پر دوڑ پڑے تھے اور وہ رن آؤٹ ہو کر واپس گئے بیس انڈ بنا کر یوں سب کو لگ رہا تھے کہ اسریلیا کی ٹیم ہار جائے گی اس کے بعد 89 رن پہ ایک ایلکس کیری کا کیچ پکڑا آدل رشید نے بولر تھے جوفر آرچر لیکن بدکسمتی جوفر آرچر نے وہاں کر دی نو بول اور یوں ایلکس کیری کو ایک اور زندگی مل گئی اور اس کے بعد ایلکس کیری نے پیچھے مڑ کر نہیں دے گا ایلکس کیری اور گلین میکسوال نے لگا دی 212 رن کی بڑی پارٹنرشپ یوں 73 رن سے 285 رن تک پہنچا کر میکسوال نے اپنی دوسری سینچری کیریئر کی دوسری سینچری اور کیریئر کی میڈن سینچری حاصل کی ایلکس کیری نے ایلکس کیری نے بنا 106 رن یوں میکسوال 108 رن پہ آؤٹ ہوئے جب آسٹریلیا کو چاہیئے 18 رن جیننے کے لیے آدل رشید کی گیند پر جو روٹ کے ہاتھ ہو کیا جا آؤٹ ہوئے جب 10 رن چاہیئے تھے جیتنے کے لیے تو جوفر آرچر کی گیند پر میکس کیریئر 106 رن پہ کیا جا آؤٹ ہوئے یہاں پر کی کپتان ایرن مورگن نے ایک بڑی غلطی میکسوال یوں پانت سال کے بعد انگلینڈ اپنے ہوم گراؤنڈ میں کوئی سیریز ہار گیا آسٹریلیا نے بلاخر تین وکٹو سے انگلینڈ کو شکست دے دی اور دو ایک سے جیت کا ٹی ٹوینٹی کا بدلہ لے لیا جناب اب بات کرتے ہیں ایک بڑے ایونٹ دنیا بھر کے کرکٹ میں جانے مانے ایونٹ آئی پیل کی آئی پیل کا آغاز ہو رہا ہے 19 سپتمبر دو ہزار پیس جہاں پر 2019 میں آئی پیل کا اختتام ہوا تھا وہیں سے آئی پیل کا آغاز ہو رہا ہے یعنی چننائی سپر کنگ اور ممبئی انڈینز کا سامنا ہونے جا رہا ہے جہاں پر آخری میچ فائنل بھی کھیلا گیا تھا جہاں پر چننائی سپر کنگ رہی تھی رن اپ ٹیم اور ممبئی انڈینز چیمپین بنی تھی آئی پیل کی بارحال پھر سے ان دونوں کا آگ سامنا ہونا جا رہا ہے مہندرہ سنگھ دھونی ایک سال تقریباً دیڑ سال کے بعد واپس ایکشن میں نظر آئیں گے مہندرہ سنگھ دھونی کا جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا ان کے الفاظ سے ظاہر ہو رہے تھے انہیں نفسوس کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں ریٹائر سمجھ لیا گیا ہے انہیں یہ نہیں کہا کہ میں ریٹائر ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں وہ کہہ رہے کہ ان کا ریٹائر سمجھ لیا گیا ہے دیٹس مین کہ انہیں ٹیم سے باہر کر دیا گیا بارحال پھر سے سامنے آ رہے ہیں مہندرہ سنگھ دھونی اب دیکھتے ہیں وہ کیا پرفارم کرتے ہیں اب تو صرف ان کو آپ لیگز میں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے انہیں اس تاریخ سے ان دونوں ٹیم کے ساتھ آئی پیل کا آغاز ہو رہا ہے آئی پیل کو پڑے ہیں دو بڑے جھٹکے وہ دو بڑے جھٹکے یہ ہیں کہ سریش رائنہ نے ذاتی کام کے لیے یعنی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی ایک پرسنل ریزن ہے ان کی کوئی ذاتی مسائل ہے ان کے جس کی وجہ سے وہ آئی پیل نہیں کھیلیں گے اور وہ یہ کہہ کر دوبائی سے انڈیا واپس آ چکے ہیں جانتے ہیں کہ آئی پیل میں چننہی سپرگین کے لیے سب سے بہترین بھلے باس سریش رائنہ ہے مگر وہ واپس آ چکے ہیں ایک بڑا جھٹکا دوسرا بڑا جھٹکا لاسیب ملنگا سری لنکا کے مایاناس بولر ٹی ٹوئنٹی کے کپتان انہوں نے کر دیا ہے آئی پیل کو بائے بائے کہہ دیا ہے کہ بھائی پسنل ریزن وہ پسنل ریزن کیا ہے وہ اب تک انہوں نے نہیں بتایا آئی پیل کو کہہ دیا کہ وہ اس سال آئی پیل نہیں کھیلیں گے ایک اور بڑا جھٹکا ان دو بڑے جھٹکوں کے ساتھ آئی پیل کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ اس آئی پیل کو بھی انجوائے کریں گے ظاہر سی بات ہے میں بھی انجوائے کروں گا اور بڑے بڑے پلیئرز کھیلتے میں نظر آئیں گے جیسے اے بی ڈی ویلرز ویرات کولی مہندرہ سنگھ دھونی اور بھی بہت سے بڑے بڑے نام ہیں جو کہ اس آئی پیل میں گریز گیل جیسے بڑے بڑے نام آئی پیل میں کھیلتے نظر آئیں گے جناب آپ لوگوں نے جانے سے پہلے بتا دیں کہ جو سوال کیا میں نے کہ پاکستان نے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے کتنے ایونٹ جیتے ہیں اور کون کون سے سن میں جیتے ہیں یہ آپ لوگوں نے بتانے ہیں کومنٹ بوکس میں آپ لوگوں نے جواب دینا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے جوابات اگلے شو میں نام کے ساتھ شامل کیے جائیں گے چیٹ نہیں کرنا آپ لوگوں نے جن کو جواب آتا ہے وہ جواب دیں نہیں آتا غلط دیں لیکن یہ نہیں گئی ہیں وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی تو جناب آپ لوگوں نے میرا کرنے اگلے شو کا انتظار آپ لوگوں نے جواب دیتے رہنا ہے کومنٹ بوکس میں انشاءاللہ اگلے شو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ